اسلام علیکم دوستو کیا حال ہے خریت ہے اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے تو میں دفتر جا رہا تھا تو میں نے کہا کہ ضروری بات آپ سے شیئر کرو ایک واقعہ بھی شیئر کرو ضروری بات بھی شیئر کرو وہ یہ ہے کہ میرے بڑے بھائی ہیں ڈاکٹر انور صاحب تو وہ کچھ عرصہ پہلے اپنے بچوں کو ملنے کے لیے امریکہ گئے اور امریکہ واپسی پہ ان کے بچے نے ان کو بڑا اچھا خوبصورت سامسنگ کا موبائل لے کے دیا کہ پاپا جی ہماری طرف سے گفٹ ہے ٹھیک ہے وہ لے آئے جب ادھر آئے اور انہوں نے یہاں چلانے کی کوشش کی تو ظاہر ہے وہ نہیں چلتا پابندی ہے آپ کو پتہ ہی ہے تو انہوں نے پی ٹی اے والوں سے رابطہ کیا پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی یہ دیکھیں کس طرح کے یہ بنا دیا ہے کیا پاکستان ان حالات میں ترقی کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا میں بلکہ آپ کو دو واقعات بتاتا ہوں دو تو وہ جب پی ٹی اے سے رابطہ کیا گیا تو انہوں نے کہا جی بالکل یہ آپ کا کھل جائے گا اس کی اوپر لگیں گے پینسٹھ ہزار روپیہ کتنا پینسٹھ ہزار روپیہ آپ کو ٹیکس دینا پڑے گا آپ کا یہ جو موبائل ہے یہ کھل جائے گا آئے 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 اب مجھے یہ بتائیں کہ کیا یہ انصاف ہے کہ پینسٹھ ہزار روپیہ ایک موبائل کا ٹیکس ہو سکتے پینسٹھ ہزار روپیہ کتنے دکھ کی بات ہے کتنے افسوس کی بات ہے خدا کی قسم اور آج وہ کہہ رہے تھے کہ یار اب میں نے اپنا یہ موبائل جو ہے وہ بچوں کو واپس بھیجنا ہے میں نے اتنا مہنگا موبائل نہیں لینا اور پینسٹھ ہزار روپیہ ٹیکس یہ آپ دیکھ لیں ایک موبائل کوئی ماں باپ اپنے بچوں کو یا بچے اپنے ماں باپ کو نہیں دیتے آپ کو پتہ ہے موبائل ایک بہت ضروری چیز ہے بلکہ یہ کھانے پینوں سے بھی ضروری چیز بن گیا ہے یہ کوئی عیاشی نہیں ہے یہ ضروری چیز ہے تو یہ قانون کس نے بنایا یہ قانون پچھلی حکومت عمران خان کی حکومت نے بنایا اسی طریقے سے دوسرا واقعہ میں آپ کو بتاتا ہوں میرا اپنا بیٹا یوکے سے آیا تو اس کا موبائل تیس دن ادھر چلا اس کے بعد باندھ ہو گیا تو جب اگلی دفعہ وہ آیا تو ائرپورٹ بھی باندھ ہو گیا انہوں نے کہا یہ سہولت بھی جو آپ کو تیس دن کی دیتے ہیں یہ بھی ایک دن ایک دفعہ کے لیے ہے باقی نہیں ہے آپ اپنا ادھر ٹیکس جمع کرائیں تو پھر آپ کا موبائل کھلیں آپ مجھے بتائیں کہ جو باہر سے لوگ آتے ہیں ان کے پاس اگر موبائل سے کوئی رابطہ وہ نہ کر سکیں کوئی ایسی بات نہ کر سکیں تو مجھے یہ بتائیں کہ ادھر پاکستان میں کوئی ٹورسٹ آئے گا جس ٹورسٹ کا موبائل ہی باندھ ہو اگلی باتیں تو بعد میں ہے نا کہ وہ اگر نادرہ نیریاز میں جائے گا تو وہاں وائی فائی نہیں ملے گی پیٹرول نہیں ملے گا وہاں آپ کو سڑکیں نہیں صحیح ملیں گی یہ تو بعد کی باتیں ہیں نا جو حکومت ہمارے ساتھ کر رہی ہے اتنا بڑا ظلم ہے مجھے آور سیز سے آپ کو بتائیں میرا چینل بہت آور سیز میں دیکھا جاتا ہے قانونی ٹی وی تو قانونی ٹی وی والوں کو آتا ہے کہ سر جی آپ یہ حکومت کو کہیں کہ کم از کم ایک موبائل کی جو چھوٹ ہے جیسے پہلے ہوتی تھی وہ رکھیں اور عمران خان کا یہ قانون لیکن دوستو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو ٹیکس ایک دفعہ حکومت کو جانا شروع ہو جاتا ہے نا وہ پھر واپس نہیں لیتی وہ چاہے جس کی مرضی حکومت آ جائے وہ کہتے ہیں پیسے آ رہے ہیں نا پھر ان کو لگتا ہے کہ یہ اتنے کام کریں گے تو اتنے عرب کام ہو جائے گا یہ ان کے ذہن میں آ جاتا ہے تو یہ انتہائی افسوس کی بات ہے کہ آج میرے جو بڑے بھائی ڈاکٹر صاحب ہیں وہ یہ مجبور ہو گئے ہیں کہ یہ میں موبائل جو ہے وہ واپس بھیجنا چاہتا ہوں کہ میں پینسٹھ ہزار روپیہ اس کا میں ٹیکس نہیں دے سکتا یار یہ ظلم ہے خدا کی قسم بہت بڑا ظلم ہے یہ یہ بہت بڑا ظلم ہے جو یہ کر رہے ہیں نا یہ بہت بڑا ظلم ہے اور اسی طریقے سے اس حکومت نے تھا اور ظلم کر دیا تھا کہ ٹافیوں اور چاکلیٹ پہ بھی پابندی لگا دی تھی یہ مفتہ اسماعیل نے ابھی اس کو جو ہے نا وہ انہوں نے تھوڑا سا ختم کیا ہے چاکلیٹ اور اس کی پابندی کو ورنہ چاکلیٹوں پہ بسکٹوں پہ اور ان چیزوں پہ بھی پابندی تھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک میں کوئی دیر پا پالیسی نہیں ہوتی کوئی پالیسی نہیں ہوتی کہ جس میں پاکستان کی کوئی لانگ ٹرم پالیسی جسے آپ کہتے ہیں نا وہ پالیسی نہیں ہوتی تو مجھے بڑا دکھ ہوا ہے ان دونوں چیزوں کا میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کروں مجھے بتائیں کہ اس طریقے سے آپ پاکستان کی ترقی کر سکتے ہیں اچھا مزے کی باز یہ ہے کہ وہ جو موبائل آپ واپس بھیج رہے ہیں نا وہ پوری دنیا میں چلے گا سوائے پاکستان کے یہ دیکھیں وہ ہمارے پاسپورٹ پر لکھا ہوتا ہے نا کہ سوائے اسرائیل کے اسرائیل کے اسرائیل کے آپ کہیں بھی جا سکتے ہیں پورے پاسپورٹ پر لکھا ہوئے کہ اس پاسپورٹ اس ویلیڈ اکسپ اسرائیل اسرائیل آپ مجھے یہ بتائیں کہ اب یہ جو موبائل ادھر آیا ہے نا یہ پاکستان کے علاوہ کسی بھی ملک میں چل سکتا ہے اب اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ ہماری پالیسیاں کیسی ہوتے ہیں کیسی گندی پالیسیاں ہوتی ہیں کوئی پالیسی پالیسی ہوتی نہیں گندی کیا ہوتی ہیں پالیسی تو کوئی ہوتی نہیں جو جس کی مرضی ہوتی ہے وہ کار لیتا ہے اپنی مرضی ہر کوئی کار رہے تو جس کی مرضی ہوتا ہے وہ جو مرضی قانون بنا لے اس کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ ان حالات میں آپ اس کے اوپر کیا کہتے ہیں مجھے باہر سے جو اوورسیز والوں کی بھی یہ کافی دنوں کی فرمایش تھی کہ سر اس کے اوپر ویڈیو بنائیں اب میرے اپنے گھر میں یہ چیز آ گئی ہے ٹھیک ہے آج میں وہ موبائل جی واپس بھیج رہا ہوں بھائی کا اور وہ وہ جی اب امریکہ سے آیا تو جرمنی بھیج رہا ہوں وہاں چلے گا پوری دنیا میں چلے گا پوری دنیا میں چلے گا سوائے پاکستان کے اس کی اوپر کوئی بولنے والا نہیں آپ کائنڈی اس کی اوپر کومنٹس کریں کہ اسی طریقے سے ہماری دوسری پالیسی ہیں دوسری پالیسی ہیں بھی اسی طریقے سے ہیں ائرپورٹ پہ آپ کو اتنا تانگ کیا جاتا ہے کہ لوگ وہاں پہ جوانا سمان پھینک کے چلے جاتے ہیں کہ جناب یہ دس روپے کا سمان ہے وہ کہتے ہیں جی اوورویٹ ہو گیا آدھا کلو تو اس کا آپ کو دس ہزار روپے جمع کرانا پڑے گا وہ میں نے خود میں نے خود کئی دفعہ ائرپورٹوں پہ اپنے جوگرز اور یہ چیزیں باہر پھینکی ہیں جو میں ٹو ارسٹ ہوں میں بھی باہر واکس کرتا رہتا ہوں تو میں نے باہر ایسے پھینکی ہیں کہ ظاہر ہے اس کا کرایہ ہی اتنا ہے کوئی چیز سینسیبل ہو ریزنیبل ہو اکل کے مطابق کر لیں اب یہ کتنی بڑی بیستی ہے کہ سوائے پاکستان کے وہ موبائل پوری دنیا میں کام کر سکتے ہیں پوری دنیا میں کام کر سکتے ہیں اس سے آپ آپ نے اندازہ لگا لیے کہ ہماری کیسی پالیسی ہو گئی ہیں تو یہ میری ٹرین بھی آ گئی ہے تو میں اب ویڈیو یہاں پہ ختم کرتا ہوں امید ہے آپ کو یہ والی ویڈیو پسند آئی ہوگی اس کے اوپر آپ کائنلی کومنٹس کریں اور پھر آپ بھی سجیشنز دیں آپ بھی تجاویز دیں آپ بھی ٹھیک ہے جی اللہ